کبھی یہ خیال آتا ہے ki ون دے آپ کی یہ شہرت کسی اور کے نام ہوگی کوئی اور آپ سے زیادہ کامیاب ہوگا کوئی کسی اور کا نام سرکھیوں پہ ہوگا کبھی یہ خیال آتا ہے ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ بینی ہے اے لیے ایسا بول دوں بولو نا آخر کار یہ انٹرویو میں کہی گئی باتیں سچی ثابت ہوئی کیسے بولی ووڈ کی دوپتی نیا کو شارو خان نے کنارے تک سکسیسفولی پہنچایا بولی ووڈ لگاتار فلوپ پہ فلوپ موویز دیے جا رہا تھا اور بوئی کورٹ ٹرین تو مانو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا پسپا اور کیجی ایف کی سکسیس اور جو لیول ان موویز نے سیٹ کر دیا تھا اس کے بعد تو مانو بولی ووڈ کی میڈی اوکر موویز چائے کم پانی تھی پھر سروعت ہوتی ہے دوہزار تیز کی اور یہی نئے سال کے ساتھ سروعت ہوتی ہے بولی ووڈ کے کمبیک کی جس میں کے سب سے بڑا ہاتھ تھا کنگ خان شارو خان کا یہ ابی نیتہ پچھلے پانچ سالوں سے گائب تھا اور پانچ سالوں بعد یہ ابی نیتہ شارو خان اپنی مووی پتھان کے ساتھ واپسی کرتے ہیں پتھان مووی میں سپائی یونیورس کے تڑکے ماس انٹرٹینمنٹ اور سارو خان کے شٹارڈم نے مانو چار چاند لگا دیے پتھان کے لوکس اس کے گانے اس کا ایکشن لوگوں کے ذہن میں بیٹھ سا چکا تھا جتنا ہاتھ اس مووی کی سکسس میں سارو خان کا تھا اس سے بھی کئی بڑا ہاتھ تھا جون ابرام کا اس بندے نے جم کے کریکٹر میں ایسے جان گوگ دی تھی کہ مانو ہمیں سپ ایسا ہی لگے کہ آخر پتھان کے آگے کوئی کھڑا ہو پائے گا تو وہ سپ جم میں ہیں اور ان سب چیزوں کے چلتے ہی پتھان نے ورلڈ وائٹ پورے ایک ہزار پیس کرو روپے کم آئے پھر آتی ایک ایسی مووی جس سے لوگوں کو کافی امیدیں تھی لیکن وہ لوگوں کی امیدوں پر کھری نہیں اتر پائی میں بات کر رہا ہوں آدھی پوروس کی آدھی پوروس سے لوگوں کو کافی امیدیں تھی لیکن اس کا ٹریلر اناؤنسمنٹ کو دیکھ کر ساری امیدیں پانی میں مل چکی تھی اور لوگوں نے اس کو بھر بھر کے ہیٹ دینا شروع کر دیا اور اس کے وی ایف ایکس تو اتنے بیکار تھے مانو بات ہی مت کرو اور اسی کے چلتے میکرز نے اس کو کچھ سمیں ڈیلے کر دیا تاکہ ٹیم اس کے وی ایف ایکس پہ ایمپرویمنٹ لا سکے لیکن اب بنی بنائی فلم پہ کیا ہی ایمپرویمنٹ آ سکتا ہے نتیجہ بھی کچھ یوں ہی رہا کہ انڈیا کی سب سے مہنگی مووی جس کا بجت سات سو کروڑ بتایا جا رہا تھا وہ سب تھری فیفٹی فور کروڑز پہ ہی نپٹ گئی اور کچھ ایسے ہی آدھی پوروس کے فلوپ ہونے کے بعد لوگ واپس سے بولی ووڈ پہ سوال اٹھانے لگے اور بولی ووڈ پہ واپس سے کوئیسن مارک لگیا لیکن دوہزار تیس کے اوگشٹ آتے آتے ایک بہت ہی انیکسپیکٹی چیز دیکھنے کو مل گئی جس کا نام تھا غدر ٹو اپنے گانوں اور نوشٹلجک ایکسپیرینس کے چلتے یہ مووی نے انڈیا میں دبا کے کمائی کی اور مانو سنی دیول کے اولموشت ختم کریئر کو واپس نئی شروع دے دی مووی نے ورلڈ وائٹ 375 کروڑ کا باکس آفیس کلیکشن کر لیا ہے اور اب تو بورڈر ٹو کے بھی ریومرز آنے چھرو ہو چکے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے پٹھان کا فیور مانو ابھی مارکٹ میں اترا ہی نہیں تاکہ شارو خان نے ایک اور دماغہ کر دیا جوان کے ساتھ مووی کو کچھ اس طرح کیسے مارکٹ کیا گیا کہ ایسار کے کے لکس اور سٹوری کو جاننے کی لوگوں میں ایسی کیوریوشٹی بنی کہ مووی نے پانچ سو کروڑ تو صرف اپنے پہلے چار دنوں میں ہی کما لیے اور بے شک آنے والے دنوں میں یہ فلم پٹھان کے بھی سارے ریکارڈز توڑ دے گی کمائی کرنے میں یہ موویز تو کافی اچھا پرفرم کر کے ہی گئی لیکن بولی ووڈ نے اور بھی ایسی موویز دی جنہوں نے کافی اچھا پرفرم کیا اور آڈینس کا دل بھی جیتا جیسے کہ او ایم جی ٹو دے کیللا شٹوری توں جھوٹی میں مکار پھر ڈریم گل ٹو اور حال ہی میں آئی روکی اور رانی کی پریم کہانی یہ موویز نے بھی کافی اچھا پرفرم کیا اور اپنے بجت سے بھی دبل کمائی کی تھی اور مجھے پرسنلی او ایم جی ٹو اور دے کیللا شٹوری کافی پسند بھی آئی تھی یہ سب تو ہو گیا صرف یہی سال میں اب تک آئی ہوئی موویز کی باتیں اور یہی سال دو وزار دیش میں سارو خان کی اور ایک مووی آنے والی ہے جس کا نام ہے ڈنکی کیا آپ کو لگتا ہے سارو خان وہ تیسرے سپرشٹار بنیں گے جنہوں نے ایک ہی سال میں پانچ سو کروڑ سے زیادہ کمانے والی تین موویز بنا دی آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور بتانا تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب کا بٹن نیچے ہی دکھرا ہوگا بھولنا مت